السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو چوبیس امت مسلمہ کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت اہل ایمان کے مزے دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد امت مسلمہ کی ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کی اس کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام والی دعوتی محنت کے ذریعے دنیا تمام میں ایسی فضا قائم کرے کہ لوگ اللہ تعالی کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہو پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانے والے بن جائیں دنیا کی ساری قومیں اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس امت محمدیہ کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ امت وہ محنت کرے کہ جس سے عبادت کرنے والے وجود میں آئیں مگر ایسا ہوا نہیں جس کی وجہ سے انسانیت اللہ سے دور ہوتی چلی گئی لیکن چونکہ انسانی خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانے اور اس کے سامنے جھکے اور اپنا ماتھا ٹیکے اور اس کے گن گائے امت مسلمہ جو پیشاور رہبر تھی اور جو آسمانی ہدایت کے علم سے بہراور تھی واقف تھی مگر وہ اپنا فرض منصبی اور انبیاء علیہ السلام والی دعوتی شہرائے آمہ سے نیچے اتر کر بنی اسرائیل کے عباد اور زہاد اور احبار اور رہبان کی طرح علم اور عبادت اور ریاضت کی پکڈنڈیوں میں کھو گئی اور اسی ترتیب پر کناعت کر بیٹھی اور جہدِ انبیاء کی عمومی دعوتی محنت سے دستبردار ہو گئی اور اولادِ عدم علیہ السلام کو ان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف نہیں بلایا گیا اور نہ ہی انہیں اللہ کی بڑائی سمجھائی گئی اور نہ ہی اللہ کی بندگی کے طور طریقے سکھلائے گئے اور نہ ہی انہیں اپنے مقصدِ زندگی یعنی دعوتی کام سے متعارف کروایا گیا انجامِ کار یہ ہوا کہ یہ انسانی آبادی شجر، حجر، چاند، سورس، ستاروں اور آگ کو پوجھنے لگ گئی اور اس میں سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب اور نظریات کے خلاف جسے بھی دیکھا تو اسے اپنا جانی دشمن سمجھنے لگ گئے اور اس کے جانی دشمن بن گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا شیطان کے وسوسے اور مشرقین کی مخالفت نے میرے دین کو پھیلنے اور اُبھرنے سے روکا صحیح حدیث ہے شیطانِ لعین نے ان مشرقین کو انہیں یہ بات سجائی کہ جو لوگ ایک اکھیلِ رب کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں وہ تمہارے اول نمبر کے دشمن ہیں تم ان سے سخت دشمنی نبھاؤ یہاں تک کہ وہ تمہارا وطن چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر واپس تمہارے مذہب میں لوٹ کر آ جائیں فائدہ سابقہ پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں اور بادشاہوں کی طرف سے اسی طرح سے دھمکایا گیا تکلیفیں پہنچائی گئی اور انہیں آری سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا انہیں ملت کفر میں واپسی پر اکسایا جاتا تھا لالچ دی جاتی تھی دھمکی دی جاتی تھی زدوکوب کیا جاتا تھا قید کیا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمع رہنا دعوتی کام پر جیسا کہ جمعنے کا حق ہے باقی رہا دشمن اور اس کی طاقت اور اس کی چالے تو اسے تم اللہ پر چھوڑ دو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک کے بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے یہ ہے ان کے لئے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں فائدہ اور یقیناً ہر زمانے میں دعائیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہیں انہیں دہشت گرد کہا گیا تو کہیں سخت مزاج تو کہیں دیش دروہی اور اس محب انسانیت طبقے کے ساتھ ہر وہ ظلم اور زیادتی کی جاتی رہی جو سابقہ دور کے انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا یہاں تک کہ جماعت انبیاء نے جانوں کے نظرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت فرمایا اے مسلمانوں اگر تم پر کوئی مسئبت آن پڑے تو میری مسئبتوں کو یاد کر لو تمہیں تمہاری مسئبت ہلکی نظر آئے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسئبتیں تو بے شمار آئی ہم ان میں سے چند مسئبتوں کو بیان کرتے ہیں نمبر ایک مکی زندگی کے 53 سالہ عزت اور عظمت جو قریش سے حاصل ہوتی رہی تھی اعلان رسالت کے بعد چند منٹوں میں وہ عزت اور عظمت دشمنی کی نظر ہو گئی پہلے صادق اور امین کہہ جاتے تھے لیکن دعوت اور توحید شروع کی تو اب صابی اور صاحیر اور مجنون کہہ جانے لگے نمبر دو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا نمبر تین مکہ میں راستوں پر چلنا پھرنا دشوار ہو گیا لوگ گالیاں دیتے تنگ کرتے تھے کمائی کے راستے بند کر دئیے گئے آئے دن قریش کے سرداروں کی پہنچ میں بلا کر رسوہ کیا جاتا دھمکایا جاتا مقدمیں اور دفعات کی دھونس دی جاتی تاکہ دماغی طور پر پریشان کیا جائے حوصلہ پست کر ڈالا جائے نماز کی حالت میں اوٹ کی اجھڑی آپ کے جسمیں اتھر پر ڈال دی جاتی تاکہ دم گھٹ کر مر جائیں عمر جیسے دبنگ کو لوگ اکساتے اور غصہ دلاتے اور کہتے کہ جاؤ اور محمد کا سر لے کر آؤ العیاز باللہ نمبر آٹھ تائف میں پٹائی اور بدسلوکی نمبر نو شعب ابن ابی طالب میں قید لوگ ڈاؤن تین برس سے زیادہ ایسا سخت لوگ ڈاؤن کہ نہ کسی سے مل سکتے نہ کوئی خوراک پہنچا سکتا نہ کوئی خیر خبر لے سکتا نہ کوئی دواء اور معالجہ کر سکتا چند دنوں میں خوراک ختم ہو گئی پتے کھا کر گزارا کرنا ہوتا بعض زہریلے پتے کھانے میں آ جاتے تو صبح چہرے ورم سے پھول جاتے پہچاننا مشکل ہو جاتا اما خدیجہ اسی لوگ ڈاؤن میں بھوک اور پیاس سے مر گئی رضی اللہ عنہ نمبر دس سر کی چھت کی ماند ابو طالب کا سایہ بھی اڑ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی ہر قبیلے کا ایک جواں مرد تقریباً ایک سو سے زیادہ تلواریں بیک وقت بستر رسول پر چلنے والی ہی تھی کہ اس بستر رسول سے حضرت علی نمودار ہوئی نمبر بارہ ہجرت کرنی پڑی مکہ چھوڑنا پڑا آدمی کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے روتے ہوئے مکہ چھوڑا پلٹ پلٹ کر دیکھتے گئے فائدہ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی رحمہ اللہ یہ دونوں آزاد یہ ہندوستان کے فریڈم فائٹر تھے گرفتاری میں بیمار ہوئے برطانیہ میں علاج ہوا علی برادران میں سے ایک کی موت کا وقت آ گیا انگریز حکومت نے بوچا کوئی آخری آرزو ہو تو ظاہر کر دو مولانا علی نے فرمایا کچھ آرزو نہیں پھر بھی ایک آرزو ہے مرنے کے بعد کفر میں خاک وطن کو رکھ دو وطن عزیز کی محبت ایک فطری چیز ہے اس کا کسی مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ قربانیاں دی دہلی کے مومنٹ کی لات پر کنندہ اسمائے شہدائے آزادیہ ہند کی لسٹ کو ضرور پڑھیں ناموں کی اکثریت مسلم ناموں ہی کی ملے گی نیٹ میں سب کچھ مل جائے گا یہ افسانہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی حب الوطنی کی زندہ مثال اور شہادتیں تلاسمہ کے لیے خون کی بوندے پیش کرنا ہمارے بڑوں کی طرف سے گردنے پیش کیے جانے کے مقابلے میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا مگر یہ خون کا اتیہ اپنے بڑوں کی قربانیوں سے منسلک ایک اٹوٹ وشتے کی کڑی کو ضرور ثابت کرتا ہے معاف کرنا یہ بیان آزادیہ ہند پر دی گئی قربانی تو درمیان میں تحدیث نعمت کے طور پر آ گیا تھا اب ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کی فہرست کی طرف لوٹتے ہیں نمبر تیرہ مدنی دور میں پیش آنے والی مشقتیں زخم بھوک فاقوں کو رقم بن کرنے کے لیے ارسہ دراز درکار ہیں مسلمانوں سے سوال ہمارے اپنے موجودہ دور کی تکالیف کیا اس قدر دشوار کن اور ناقابل برداشت ہیں کہ ہم واولہ کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے مایوس ہونے لگ جائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین فرماتے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہوں اہلِ ایمان کے مزے دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں پر موجودہ وقت میں اس قدر پریشانیاں اور مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں اس کا سیدھا سا جواب ہے اسلام ان مسئبت زدہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دو نعمتیں عطا کی گئیں ایک نعمت تو یہ ہے کہ ان حالات اور مسائل سے اہلِ ایمان کو جو نعمت ملی وہ ہے اللہ سے قریب ہونا اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارونا دوسری نعمت یہ ملی کہ اس کی جنت آسان ہو گئی اس لیے کہ جنت کا داخلہ دو ہی راستوں سے ممکن ہیں نمبر ایک نیک بن کر جنت میں جاؤ نمبر دو اسلام کی وجہ سے غیروں کے حادثے تکالیف اور مشکتیں جھیل کر یا ان کے ظلم اور ستم سے بے حال ہو کر مر کر جنت میں جاؤ اس لیے کہ دنیا تمام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کی واحد وجہ صرف اسلام ہے فرعون بھی یہودیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے چن چن کر مارتا تھا جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں بیان کیا کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے یہ فرعون کا واقعہ ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمان یعنی یہودی کو مارتا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے بلکل اسی طرح آج کے فرعین کا وہی سلوک آج کے مسلمان کے ساتھ ہے اس لیے کہ یہ اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے اگر آج یہی مظلوم مسلمان خود کو غیر مسلم بتا دے تو دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے امداد شروع ہو جائے گی اس کی حفاظت کی جائے گی اسے گھر دیا جائے گا ساری پریشانی ختم ہو جائے گا لیکن مسلمان دین پر جمع ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں اور اپنی جان کی نظرانہ تک پیش کر رہا ہے اس لئے اس کی جنت آسان کر دی گئی یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو دینداری ہے تو جنت اور شہادت ہوئی تو بھی جنت ویسے یہ بات تیشدہ ہے کہ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے اور کرونا کے عذاب سے ساری دنیا کے لوگوں کے نجات عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی